نمسکر دوستو میں آپ کا دوست وزب دیبک اپنی یوٹیوب چینل نیو ٹورنگ سپورٹ میں بہت سواگت کرتا ہوں آج ہوں میں نینی تال اور میں آپ کو نینی تال جو کے بارے میں ساری جانکاری بتاؤں گا کیونکہ اگر نینی تال جو جانا ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں سے سیٹل لینے پڑیں گی جو ستر روپے میں لوٹ فیر کا کراہ ہوتا ہے چاہو تو آپ اس کوڑی بھی لے سکتے ہو جو یہ میں نے لی تھی یہ چھے سو روپے میں پڑے گی آپ کو اور یہاں سے ہمارا جو کا ٹرننگ پوائنٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے اس سے آگے نہ تو آپ کی سکوٹی جائے گی نہ سٹل جائے گی یہاں سے آپ کو آگے پیدل ہی جانا پڑے گا پیدل چلیں گے تو یہ دیکھئے بینہ آگیا کہ یہاں پہ آگے واہن لے جانا فرضیت ہے تو اس لیے یہاں سے پیدل ہی جائے جاتا ہے اور یہاں کے اتنے اوشم نظارے ہیں اتنے سندر نظارے ہیں کہ آپ کا دیکھتے ہی منمو ہو جائے گا یہاں پہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ آپ کھا سکتے ہیں اور یہاں سے دیکھئے جھیل کے اوشم نظارے آپ کو دکھائی دیں گے آگے چل کے دکھاتے ہیں یہ دیکھئے یہاں سے پوری جھیل نینی تال کی جھیل یہ پورا اوشم نظارہ یہاں سے دکھائی دیتا ہے سندر سندر پاڑ جھیلیں اپنا بہت اچھا نظارہ ہے یہ بیچ کا جھو کا ٹرننگ پوئنٹ ہے یہاں سے آپ کو پوری جھیل دکھائی دے جائے گی جیسے ہی ہم نینی تال جھو میں پہنچے تو ٹائم ہوا تھا دس بجنے میں دس منٹ تو ہمیں لائن میں لگنا پڑا کیونکہ اس کا آفیس ٹھیک دس بجے کھلتا ہے ٹکٹ کاؤنٹر پہ پہنچیں ہم ٹکٹ کاؤنٹر پہ پہنچتے ہی ہم نے دیکھا کہ یہ کافی لمبی لائن لگ رہی تھی اور جیسے ہی ٹائم ہوا دس بجے تو یہ فکس دس بجے ٹکٹ کاؤنٹر کھل جاتا ہے ٹکٹ کاؤنٹر کے پرائز کی بات کریں تو ایڈلٹ کے لیے سو روپے کا چارج لگتا ہے اور جو فورنر ہوتے ہیں ان کے لیے الگ سے چارج لیا جاتا ہے فورنر کے لیے مہنگا ہے جو ویدیسی آتے ہیں اس کے بعد ہم نینی تال جھو میں گئے تو دیکھتے ہیں کہ بہت ہی سندر سندر پکشی نینی تال جھو کے اندر ہیں یہ فیچی تر ترے کے پکشی آپ کو دکھائی دے جائیں گے آگے جیسے ہم چلتے ہیں تو یہ نام تو پتا نہیں کیا تھا لیکن کافی سندر پکشی تھا جیسے ہی ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس میں ٹائگر بنگال ٹائگر بہت سارے ایسے جیو ہیں جو آپ کا مند مہ لیں گے یہ دیکھے ابھی آپ کو ٹائگر دکھاتے ہیں ٹائگر جیسے ہی ہم آگے بڑھے تو ہم نے دیکھا کہ ٹائگر نر اور مادہ یہ دیکھے ٹائگر نر اور مادہ یہ دو اس میں ٹائگر ہیں بنگال ٹائگر ہے پینثر ہے بہت سارے جیو ایسے ہیں جو نئی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی نئی جیو گھرل ہیں مور ہیں پکشی اللو ہے بنگال ٹائگر ابھی بنگال ٹائگر دیکھنا کیسا یہ بنگال ٹائگر ہوتا ہے نر اور مادہ دونوں ہی اس میں ہیں اور یہ ایک دکھائی دی رہا ہوگا آپ کو یہ ایک یہ نر ہے مادہ کا ابھی پتہ نہیں وہ اندر ہی تھی کہیں بچوں کا کافی من مہ رہے تھا یہ دیکھیں اس کے علاوہ ہم آگے بڑھیں تو اس میں ایک بھالو بھی نجر آیا یہ بھالو گیٹا ہے بھالو بھی ہے اور ہیرن ہیں بارسنگا ہیرن ہیں گھرل ہیں بہت وچتر ہیں یہ ہیمالین بیئر بلیک بیئر ہے جو لیپاڑ بھی ہے بھرل بھی ہے جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے ہمارا من جانوروں کو دیکھ کر اور خوز ہوتا چلا گیا یہ دیکھیں گھرل ہیں یہ جنہیں مور بولتے ہیں نا ہیرن ہیرن کی پرجاتی میں سے ہی ایک ہوتا ہے گھرل اب یہ دیکھیں بچہ ہی ہے زیادہ زیادہ چار یا پانچ مہینے کا ہی ہوگا بارہ سنگا ہیرن تھا لیل گائیں بولتے ہیں لیل گائیں تھی وائٹ کلر کا مور تھا مور نورمل مور تھے توتے تھے موسیقی